بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وید سلمان مرزا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کیجئے اور پھر گفتگو کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ناظرین میر شکل الرحمن کی جب عدالت نے پیشی تھی کچھ عرصے پہلے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں ایک بات بہت اہم تھی اور وہ بات تھی کہ سوشل میڈیا ایک گٹر ہے ہماری روایت آج بھی برقرار ہے کہ ہم ہر ایجاد ہر دریافت ہونے والی چیز کا پہلے منفی ہی استعمال کرتے ہیں شفقت محمود پاکستان کے وزیر تعلیم ہیں تحریک انصاف کے رکن ہیں سیاست میں ہیں اس لئے کئی لوگ ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں لیکن سیاست میں یہ جو ماں بہنوں اور بیٹیوں کو گسیٹنے کی روایت ہے اس نے اس اختلاف کو گندگی میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کو ریاست مدینہ کی ترس و بنانے کی بات کرتے ہیں اسی لئے جو بڑے لبرلز ہیں ان پر تنقید کا کوئی موقع ہاں سے نہیں جانے دیتے چلی تنقید سیاسی ہو تو ٹھیک ہے لیکن ذاتی اور نجی زندگی پر جملے بازی کسی بھی محضب قوم کی نشانی نہیں ہے شفقت محمود صاحب کی بیٹی تارہ محمود جن کی تصاویر آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور وائرل کرنے والے جناب وہی لوگ ہیں جو اخلاقیات کا جمہوریت کا برداشت کا درس دیتے تھکتے نہیں ہیں تارہ محمود ایک گلوکارہ اور ادھکارہ بھی ہیں کچھ نام نہاد لبرلز تارہ محمود کی تصاویر ڈال کر یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ ہے ریاست مدینہ کے وزیر تعلیم کی بیٹی اور اس کا لباس مطلب یار کہیں تو انسان کے بچے بنو کہیں تو یہ ثابت کرو کہ تم وہی قوم ہو جس کے لیے قائد عاظم نے اتنی جدوجہد کی سارے لبرلز جو شفقت محمود کی بیٹی کی تصابیر ڈال کر ان کے باپ پر تنقید کرتے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دیں ساری زندگی یہ لوگ مولوی اور اسلام کے خلاف بکواس کرتے رہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ را کے دیکھ لیں ان کے بیانات سن لیں ان کا نظریہ دیکھ لیں تو یہی معلوم ہوگا کہ لوگ سب سے بڑا دشمن مولوی کو سمجھتے ہیں احمد گرائے گل بخاری جیسے لوگ مکمل طور پر مولویزم کے خلاف ہیں لیکن مولانا فضل ایمان کے ہاتھ پر ان ساروں نے بیعت کر لی ہے جب مولانا فضل ایمان نے عمران خان کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ایک دم سے مسلمان ہو گئے گل بخاری جیسی تمام خواتین جنہوں نے آشائد اپنے شہروں سے اس بات پر تلا کے لیے لی ہوں کہ انہوں نے سر پر دوبتہ اوڑنے کا کیوں کہا وہ تمام خواتین پوری چادریں اوڑ کر مولانا فضل ایمان کا ساتھ دے رہی ہیں اور اظہار ایک جیتی کر رہی ہیں ان کا بس چلتا تو مولانا جتنی داڑ ہی بھی رکھ لیتی تب تو ہم نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کل مولوی دشمن تھے لیکن آج دوست ہو گئے ہیں ساری زندگی آپ نے مولوی کو جلانے کے لیے آدھا لباس پینا آج پورے کے پورے تھان کیسے اڑ لیے پوری زندگی آپ کی مولوی کو گالی دیتے ہوئے گزر گئی آج آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے کیا یہ وہی مولانا نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ عورت کی اسلام میں حکمرانی حرام ہے کیا یہ وہی مولانا نہیں تھا جس نے ناچنے گانے والوں کو مسلمان ماننے سے ہی انگار کر دیا تھا کیا یہ وہی مولانا نہیں ہے جس کے والد نے پاکستان کے سب سے بڑے لبرل زلفکار علی بھٹو کی منتخب جمہوری حکمت کو اسلام کے نام پر گرایا تھا کیا یہ وہ مولانا نہیں تھا جس نے کافر اور یہودی کے فتح باتے بالکل جناب یہ وہی مولانا ہے اور آپ سب بھی وہی ہیں پیدا ہونے اس لئے کہ مرنے تک مولوی کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہتے آئے ہیں لیکن کیوں پھر اسی مولوی اور اسی مولانا کے لئے سر پر چادریں ڈال لیں تب تو ہم نے آپ سے سوال نہیں کیا کہ یہ نظریات اچانت ایسے کیسے بدل گئے جن نظریات پر لبرل خواتین نے اپنے شوروں کو چھوڑ دیا اپنے گھر تو دیا ساری زندگی آدھل عباس میں گزار دی ان کے سروں پر کیسے رچاد گیا گئی جب آپ جیسے انتہا پسند لبرل مولوی کے دشمن صرف عمران خان کی مخالفت میں اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جناب بلکل کیجئے یہ آپ کا بلکل حق ہے تو ریاست مدینہ کے وزیر تعلیم کی بیٹی اگر اپنی مرضی کا لباس پہنتی ہے یا گانے گاتی ہے تو اس میں کم از کم اخلاقی طور پر آپ کا یہ حق نہیں کہ آپ کو یہ چیز بری لگے اس سے پہلے مبشر علی زیدی جیسے بڑے دانشوروں نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں انتہائی نازبہ الفاظ لکھ لئے تھے اس کے بعد کیا ہوا جب ان کی بیوی اور بیٹیوں سے متعلق سوشل میڈیا پر جوابی جملے کسے گئے تو اخلاقیات کا طرز دینے لگے یاد یہ تو مانو انسان اچھا بلا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن چھڑھانیاں آپ نہیں کرنی ہوتی ہے پھر جب بات آپ کے اوپر آتی ہے آپ پر آتی ہے آپ کے خاندان پر آتی ہے تو سارے لبرلز جمہوریت پسند اخلاقیات پسند عدب اور عداب کی باتیں کرنے والے براہ مہربانی اپنی طرف بھی دیکھئے سوشل میڈیا کا استعمال کریں اس کا استحصال نہ کریں کیونکہ آج جو بیچ آپ بوئنگے یقین جانیے کل آپ کی آنے والی نسل اسی کو کٹے گی ماضی میں آپ کے جمہوری قائد نواز شریف نے بین ازیر بھٹو کی نازبہ جالی تصاویر بنوا کر ہیلیکاپٹر سے عوام کے لیے نہیں باتی تھی تاکہ وہ ساتھ صیفہ دہ حاصل کر سکیں لیکن امانداری سے بتائے کہ اس کا کیا ان کو سیاسی فائدہ ہوا فائدہ بھی ہوا یا نقصان ہوا لوگ آج بھی مریم نواز کی شادی پر کس طرح کی باتیں کرنے ہیں لوگ آج بھی مریم نواز کے شوہر کو سفدر ریال کے نام سے بلاتے ہیں کیوں بلاتے ہیں کیا یہ مقافات عمل نہیں ہے کھل کر اختلاف کیجئے تنقید کیجئے لیکن ضروری بات تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجئے کیونکہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا صلیقہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی جناب یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجئے بیل کو دبائیے بیل بٹن کو دبائیے اور ساسطہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جن ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ